غازہ کا مستقبل کیا ہوگا اس کے بارے میں فلحال کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے خبر ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدوں کی شرطوں کو تسلیم کر لیا ہے اور اب گیم سیدھے حماس کے پالے میں ڈال دی گئی ہے لیکن غازہ پٹی میں جاری فوجی حملے نے فلسطینی شہریوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے حال ہی میں اسرائیل کی فوج نے حماس کے ساتھ اکٹوبر کے حملے میں بندھک بنائے گئے کم سے کم چھے لوگوں کی لاشیں برامت کرنے کے اعلان کے بعد غازہ پٹی میں اپنے فوجیوں کی کاربائی کا فوٹیج جاری کیا ہے نامعلوم جگہ پر فلم آئے گئے ویڈیو میں سینکو کو دکھایا گیا ہے کہ ایک علاقے میں خس کر جوان فائرنگ کر رہے ہیں اسرائیل وزارت کے مطابق رات بھر چلے آپریشن کے دوران غازہ میں ایک سرنگ میں چھے بندھکوں کی لاشیں ملی ہیں اسرائیل کی فوج کی طرف سے جاری ایک فوٹیج میں سینکو کو سرنگ میں انٹری کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہ برامت کی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ، مصر اور قطر اسرائیل اور حماس کے بھی جنگبندی معاہدے کی بات کر رہے ہیں جس کے تحت حماس کی طرف سے بندھک بنائے گا ادھر جنوب بندھکوں کو رہا کیا جائے گا غازہ کی پبلک سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسکول میں پنہا لیے گئے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں کم سے کم بارہ لوگ مارے گئے لیکن اسرائیلی آرمی کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ حماس کمانڈر سینٹر پر ہوا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اب شیخ تمیم بن حمدال تھانی سے ملاقات کے لیے قدر جا رہے ہیں اس سے پہلے دن میں بلنکن نے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگبندی کے لیے مصر کے صدر عبدالفتح السیسی سے ملاقات کی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل نے جنگبندی اور بندھکوں کو روکنے والے تزاعت دور کرنے کی تجویز کو مار لیا ہے انہوں نے حماس سے بھی ایسے ہی کرنے کی اپیر کی ہے بلنکن پشلے سال اکٹوبر کے بعد سے میڈل ایسٹ کے اپنے نووے دورے پر تھے المتن simل نے اپنے کا مناس پر لبنیم یں ہمماری مشت رئائے ہمماریہ اور Separation